موسیقی یہ ہے راج محل اور یہ راج محل کے اندر کا درش یہ ہے تھاکور ڈیویندر سنگھ جن کے جاتے ہی تھاکور ہمت سنگھ آئے اور یہ ہے کور ویجے پرتاب سنگھ اور یہ مہندر پرتاب سنگھ اور پھر یہ ہے تھاکور بھگیندر سنگھ اور یہ دیویندر سنگھ اور یہ ہے راج کمار پھوپیندر سنگھ اور یہ ہے راجہ صاحب لاکھن سنگھ راج پاٹ تو اب رہا نہیں ریاستیں ختم ہو گئی مگر تھاٹ باٹ وہی ہے سارا دن ان کا شراب اور ایاشیوں میں گزرتا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے اور ان کے پاس ایک بیٹی ہے راج کماری اکثر انہیں ایک ہی چنتہ کھائی رہتی ہے کہ راج کماری کا بیوہ راج کمار بھوپیندر سنگھ سے کیسے کیا جائے اور یہ ان کی بیٹی راج کماری ہے جس کی چنتہ انہیں اکثر کھائی رہتی ہے کہ اس کا بیوہ راج کمار بھوپیندر سنگھ سے کیسے کیا جائے اور یہ ہے راج کماری کی داسی روپا صرف نام کی ہی روپا نہیں بلکہ حقیقت میں روپا ہے اس کا ایک ہی سپنا ہے کہ یہ داسی سے راج کماری کیسے بنے روپا جی آئی جی راج کماری جی کہاں مر گئی تھی تو کتنے دیر سے تجھا بزے دے رہی ہوں حکم کیجی راج کماری جی یہ داسی آپ کی آگیا کا ہمیشہ پالنگ کرے گی زدہ میری چولی کے بندن تو کس دے جب دیکھو بندن ڈھیلے ہو جاتے ہیں راج کماری جی ایک بات کہوں ہاں بول آپ کے کسو ہوئے بدن کو چھو کر ان بے جان بندنوں میں جان آ جاتی ہے انہ جتاں بھی کسونا بار بار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو شرارت بری باتیں کرنے سے باز نہیں آئے گی شرارت تو کریں گے آپ کے ہونے والے پتی راج کمار جی وہ بھی سوہاگ رات میں بار بار آپ کے گھٹیلے بدن کو چھو کر اسے ڈھیلا کرنے کی کوشش کریں گے روپا وہ کتنے بھی کوشش کر لیں مگر مرس سے ہار جائیں گے ہار جیت کا سلسلہ تو پورے رات بھر چلتا رہے گا کبھی آپ ہاریں گی کبھی وہ ہاریں گے چھوڑ یہ سب باتیں کچھ اور بات کرنا راج کماری جی ان کپڑوں میں آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں لگا دی نا میرے کپڑ پہ نظر کل اتار کے دے دوں گی تجھے پہن دے نا میرے کپڑے ہمیشہ کی طرح تیرے نصیب میں اترن ہی ہے تُو ایک داسی ہے داسی میرے اترے ہوئے کپڑے ہی تُو پہنے گی راج کماری جی داسیوں کا نصیب ہی ایسا ہوتا ہے آپ اتارتے جائیے اور میں آپ کو اترن پہنتی جاؤں گی ہو گیا تیرا رونا دھونا پورا چلا آجا میرے پیچھے میرے بھی سپنے ہیں راج کماری جی ایک دن میں بھی رانی بنوں گی آنی روپا بابتکہ کہاں گئی پتہ نہیں راج کماری جی شاہد ہوگی نیچے چل دیکھیں تو اس کتاب کا نام ہے کام ستر کام کا مطلب ہے پریم اور ستر کا مطلب ہے سیکھنا اس کتاب میں یہی ورنن کیا گیا ہے کہ پریم کیسے کرنا چاہیے یہیں اس کتاب میں لکھا گیا ہے راج کماری جی یہ مایہ جی کیا سکھا رہی ہے مایہ کام ستر سکھا رہی ہے اب میں بھی جوان ہو گئی ہوں اب مجھے بھی کام ستر سکھنا چاہیے راج کماری جی میں بھی جوان ہو گئی ہوں میں بھی کام ستر سکھوں گی بھول گئی اپنے اوقات تو داسی ہے داسی اور داسی کو کام ستر سکھنا منا ہے یہ سب راج کماریوں کے لیے ہے تو جیسے داسیوں کے لیے نہیں یہ مد بھول تو ایک داسی ہے راج کماری نہیں تو کام ستر سکر کیا کری گی میں جاتی ہوں اور واپس آ کر تجھے سب بتاؤں گی آپ کچھ بھی کہلے راج کماری جی میں بھی کام ستر سیکھ کر ہی رہوں گی اس کتاب کا نام ہے کام ستر کام کا مطلب ہے پریم اور ستر کا مطلب ہے سیکھنا اس کتاب میں یہی لکھا گیا ہے کہ پریم کیسے کرنا ہے لکھی تو یہ گئی تھی سدھیوں پہلے مگر ہم آج بھی اسے اس لئے پڑتے ہیں کہ پریم آج بھی اتنا ہی بھید بھرا اور گہرا ہے جتنا کہ پہلے تھا کام ستر سکھاتا تھا